نمسکر میں ہوں روی کے انتروہ ہان بلڈ ٹی وی دیکھ رہے ہیں شروعات بڑی خبر سے کریں گے رود رپیہ دور پر سی ایم پوشکر سنگھ دھامی ہیں آبدہ پروحایت شیطروں کا ہوای سر اکشن کر رہے ہیں آبدہ میں شرطیگرست کیدانات پیدل مارک پر بھی انہوں نے وہاں نرکشن کیا ہے آپ تک ریسکیو کے اگر بات کی جائے تو گیارہ ہزار سات سو پچھتر لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر اتراخن کے مکہ منترے ایک بار پھر آبدہ پروحایت شیطر کے دار گھاٹی میں ہیں یہاں پر جس طریقے سے بھیشن بارش کے بعد جو یہاں پر آبدہ آئی پیدل مارک جو ٹوٹ گئے پل ٹوٹ گئے ہیں وہاں پر لگاتار ان کو صحیح کرنے کا کام جاری ہے اسی بھی جو ایجنسیاں ہیں وہ لگاتار وہاں پر کام کر رہی ہیں انڈی آر اف ایس ڈی آر اف ڈی ڈی آر اف سینہ کی بھی مدد لی گئی ہیں اسے میں پرشکر سنگھ دھام ایک بار پھر سے گئے ہیں یہ دیکھنے کی اتنے دنوں میں کتنا کام ہو پایا ہے گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کر دیا گیا ہے مکہ منتری نے وہاں پر موجود عدیکاریوں سے بھی فیڈبیک لیا ہے انہوں نے وہاں پر جانکاری لی ہے کہ کب تک پورا ریسکیو کمپلیٹ کر دیا جائے گا قیدانات پیدل مارک پر بادل فٹنے کے بعد پچھلے پانچ دنوں سے لگاتا ریسکیو کیا جا رہا ہے سینہ، این ڈی آر اف، ایس ڈی آر اف کے ٹی میں لگاتا ریسکیو میں جھوٹی ہیں اب مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے سبی ایجنسیوں کا آبھار جتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہر سمبھاؤ پریاس کر رہی ہے سی ایم کا کہنا ہے کہ کینڈر سرکار اور راجی سرکار مل کر اس ابھیان میں جھوٹے ہوئے ہیں راستے بہت جگہ ڈیمیج ہوئے بہت جلدی سبی مارگوں کو کھول دیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی لگاتار یہ کوشش میں جھوٹے ہوئے ہیں تمام ادھکاریوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پوری طریقے سے کام کیا جائے اور وہاں پر جو تمام ایجنسیاں ہیں ان ایجنسیوں سے بھی انہوں نے سمپرک کیا ہے انہوں نے کہا ہے ان سے فیڈبیک لیا ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کتنے دنوں میں کام پورا ہو جائے گا ساتھی مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ کیندر اور راجع سرکار پوری طریقے سے جھوٹی ہوئی ہے تاکہ کام کو جل سے جل پورا کیا جا سکے جو عابدہ پروہاویت لوگ ہیں ان کو ریسکیو بھی لگاتا جاری ہے گیارہ ہزار سے ادھک لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے جو لوگ وہاں پر عابدہ میں فض گئے تھے ان لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے اور ریسکیو کے بعد اب ان لوگوں نے بھی راہات کی سانس لی ہے دیکھیں کیونکہ اس سمیں پرسات آمانسون بھی ہے اور پہلے سے بھی عابدہ میں ہمارا فوکس کیونکہ پہاڑ میں بھو اسکلن کی اور اتی ورشتی کے قارن سے اتیدھک سڑکوں کے بہنے کی پولوں کے چھتی گرست ہونے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ ایسے معاملے سامنے آتے ہیں اس لئے وہاں ہم نے بچھرے شروع سے فوکس کرنے کے لئے کہا تھا اور اب کیونکہ کدارنات مارک ہنے کی ستانوں پر ستی گرست ہوئے اس میں ہم بھارہ سرکار کا بھی سیوگ لے رہے ہیں راجہ سرکار کیوئے ایجنسی ملکت سینہ کے لوگوں نے بھی ہمارا سیوگ کیا تو مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی لگا تار ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے عابدہ پروابیت شیتروں میں ہوای سریوکشن کیا ہے ساتھ ہی جو تمام ایجنسیاں ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کا حوصلہ ابزائی کی ہے ان کا آبھار جتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اچھے سے اسی طریقے سے کام کرتے رہیے اور ترانت ہی سب ہی مارکوں کو کھول دیا جائے گا مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے رود روپیاغ زلے میں بھاری بارش سے ہوئی نقصان اور راحت بچاوکاروں کی سمکشہ کی ہے سی ام نے آدھیکاریوں سے پروابہاویت شیتروں میں جنجیون سامانے بنانے کے پننرمان کاریوں کی بھی جانکاری لی ہے اس موقع پر بیٹھک میں کیبنیٹ منتری سورا بھاگونا ویدھائک بھارت چودھری مکہ سچی ورادہ رتوڑی ڈی جی پی آبھینو کمار سمیت کئی ادھیکاری موجود رہے وقفہ دینیم میں سنشودن کے لیے کندر سرکار اسی سطر میں سنسد میں ویدہق لانے پر ویچار کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ سنسد میں سنشودن ویدہق پاریت ہونے کے بعد وقف بورٹ کی شکتیاں کم ہو جائیں گے اس کو لے کر وپکش لگاتر سرکار پر حملہ ور ہے دیش میں وقف بورٹ کے پاس 8.7 لاکھ سے زیادہ سمپتیاں ہیں 1954 میں وقف ادینیم پاریت کیا گیا تھا اس کے بعد 1995 میں وقف قانون میں سنشودن کرتے ہوئے وقف بورٹ کو اسیمت شکتیاں دے دی گئی وقف بورٹ اگر کسی سمپتی پر اپنا دعویٰ کر دے تو یہ اس کی سمپتی مان لی جاتی ہے لہٰذا امودی سرکار اسے لے کر گم بھیر دیکھ رہی ہے لیکن کچھ پارٹیوں نے اس کا ویروت کیا ہے اس ریپورٹ سے سمجھیں شکروعات کو کندرے کیبنیٹ کی بیٹھک میں وقف بورٹ ادینیم میں چالیس سنشودن کے پرستاؤں کو منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد سے ستہ پاکش اور بپاکش کے بیچ آروپوں کی راج نیتی شروع ہوئی جو اب تک جاری ہے مودی کیبنیٹ نے وقف ادینیم میں قریب چالیس سنشودنوں کو منظوری دے دی ہے مانا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کیبنیٹ میں وقف بورٹ کی کسی بھی سمپتی کو وقف سمپتی بنانے کی شکٹیوں پر انکش لگانا چاہتی ہے ان سنشودنوں کا ادینیش کسی بھی سمپتی کو وقف سمپتی کے روپ میں نامیت کرنے کے وقف بورٹ کے ادھکار کو پرتبندیت کرنا ہے کہا جا رہا ہے کہ وقف بورٹ کی طرف سے سمپتیوں پر کیے گئے دعووں پر آنیواری روپ سے ستھیاپن کیا جائے گا سنشودن ودھہک پارت ہونے کے بعد وقف سمپتیوں کے مینجمنٹ اور ٹرانسپر میں بڑا بدلہ آئے گا انشودن ودھہک مودی سرکار ٹیبل کرنے جا رہی ہے میں دل کی گہرہی ہیں اسے دیش کے عشتہ سوی پردان منتری ماننے مودی جی کو اور علف سنکھے کلیان منتری کرن رجی جی کو بڑھائی دیتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا چینج ہوگا کئی بار ہم اسیمیت شکتیاں آگر کسی بورٹ کو دے دیتے ہیں کئی بار اس کا میسیوز بھی شروع ہو جاتا ہے اور ایسی کئی پرکرن میرے سامنے بھی آئے کہ جہاں ایک سروے ہوا سروے میں آ گیا کہ یہ پروپرٹی وقت کی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ کاغذ لے کے لوگ گھوم رہے ہیں کسان یہ تو ہماری زمین تھی ہماری تو ہم نے کسی کو دان دی نہیں ہے کوئی دان دی ہو تو کاغذ دکھاؤ اور بعد میں وہ لوگ آپس میں چھتر کے لوگ کامپرمائز کہنا چاہتے ہیں چلو آپس میں ملکے آدھی زمین آپ رکھ لو آدھی ہم رکھ لیتے ہیں یا کامپرمائز اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کامپرمائز وقت بورٹ نہیں ہونے دے رہا ہے وقت بورٹ نے خود ٹانگڑا دی ہم کامپرمائز نہیں ہونے دیں گے وقت بورٹ اپنی زمینوں پر کامپرمائز نہیں کر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ انیتک ہے یہ انیائے والا ہے کیبنیٹ وقت بورٹ میں سنشودن کو منظوری ملی ہے ظاہر ہے اس کے لئے سنسد میں سنشودن ویدھاک پارت کیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ ویدھاک پاس ہونے کے بعد وقت بورٹ کی انیانتریت شکتیاں کم ہو جائیں گی بورٹ کسی بھی سمپتی پر بینا ستیاپن آدھی پتہ گھوشت نہیں کر سکے گا موجودہ قانون کے بطابق راجی اور کند سرکار وقت سمپتیوں میں دخل نہیں دے سکتی ہے سنشودن کے بعد وقت بورٹ کو اپنی سمپتی ظلہ میجسٹریٹ کے دفتر میں ریجسٹر کرانی ہوگی تاکہ سمپتی کا ملیانکت ہو سکے راجسو کی جانچ ہو سکے نئے بل میں یا پرابدھان ہوگا کہ صرف مسلم ہی وقت سمپتی بنا سکتے ہیں بورٹ کے سٹرکچر میں بدلاؤ کیا جائے گا اور اس میں محلاؤں کی حصے داری بھی سنشت کی جائے گی راجیوں میں وقت بورٹ میں محلہ صدد سے شامل ہوں گی پرتیک راجی بورٹ میں دو اور کندر پریشت میں دو محلائیں ہوں گی ابھی تک محلائیں وقت بورٹ اور کاؤنسلنگ کے صدد سے نہیں ہیں جن جگہوں پر وقت بورٹ نہیں ہیں وہاں کوئی ٹریبنل میں جا سکتا ہے جو آپ تک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں شنشودن کی آوشکتہ ہے تو سرکار کو شنشودن کرنا چاہیے کیونکہ سارے پہلو سب کے درد کا دھیان رکھا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں راشت ہیت میں ہے دیش ہیت میں ہے اور سماج کو ایک ساتھ جوڑنے کے ہیت میں ہے آپسی کلاشز نہیں ہونے چاہیے اور جہاں کلاشز ہیں وہاں وقت بورٹ کو اور دوسرے سماجوں کو آپس میں بیٹھتے ہیں اس کا سلیوشن کرنا چاہیے بہت سمپل لائن ہے ورش 1954 میں جب احلال نہروں کی سرکار کے سمیں وقف ایکٹ 1954 پاس کیا گیا جس کا مقصد وقف سے جڑے کامکاج کو سرل بنانا اور ضروری پراویدھان کرنا تھا اس ایکٹ میں وقف کی سمپتی پر دعوے سے لے کر رکھ رکھاؤں تک کو لے کر پراویدھان ہے ایکٹ میں دے گئے پراویدھانوں کے مطابق ورش 1964 میں علپ سنکھک ونترالے کے عدین سرکار کو سلاہ دیتی ہے ورش 1995 میں وقف ایکٹ میں بدلاؤ بھی کیا گیا اور ہر راجع کے اندر شاہ ستھ پردیش میں وقف بورڈ بنانے کی انمتی دی گئی آروپ ہے کہ 2013 میں کانگریس کے نیتری تووالی یوپی اے سرکار نے 1995 کے بیسک وقف ایکٹ میں سنشودن لائیا اور وقف بورڈوں کو اور زیادہ عدیکار دیئے تھے وقف بورڈوں کی سمپتی چھیننے کی اسیمت شکتیاں دینے کے لیے ادینیم میں سنشودن کیا گیا جسے کسی بھی عدالت میں چنوٹی نہیں دی جا سکتی سیدھے شبدوں میں کہیں تو وقف بورڈ کے پاس دان کے نام پر سمپتیوں کا دعویٰ کرنے کی اسیمت شکتیاں ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دھارمک بورڈی کو اسیمت شکتیاں دی گئی ہیں جس نے وادی کو نیائے پالکہ سے نیائے مانگنے سے بھی روک دیا ہے دیش میں کسی انہے دھارمک سنستہ کے پاس ایسی شکتیاں نہیں ہیں وقف آدینیم 1995 کی دھارہ تین میں کہا گیا ہے کہ یدی وقف سوچتا ہے کہ بھومی کسی مسلم کی ہے تو وقف کی سمپتی ہے وقف کو اس بارے میں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیوں لگتا ہے کہ زمین ان کے سوامیت میں آتی ہے دیش کے سمیران سے بنا ہے اور سرکار یہی سنستہ ہے اور سرکار کی نیائمہ والی اس پر لاغو ہوتی ہے اور مجھے لگتا کہ جنہیت میں ہی وہ کارے کرتی رہی ہے اب سرکار کو اس میں کیا پت کی ہے سرکار کیا سمسوگان اس میں کرنا چاہتی ہے کیا سرکار کی منصہ ہے یہ تو آنے والے سمیں میں پتا لگے گیا لیکن سرکار بتائے نہ کہ وقبور کیا جن ویروضی کارے کر رہا ہے اور مجھے لگتا کہ سب سے پہلے سرکار کو اپنے گھڑ بندن کے سیوگوں کو بیشواس میں لینا چاہیے اب ان کا اس بل پر کیا روک رہتا یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے اور وقبور کی جو سمپتیاں ہیں ان کا اپیوگ جنہیت میں ہونا چاہیے نشتی تو اپر ان میں بڑے بڑے ہسپیٹل بنے سکھم سنستان بنے سنکرکو کے بچے بھی آگے پڑھیں اور سب کے ساتھ برابری کریں اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر سرکار کو کوئی آپتیاں ہیں تو نشتی تو اپر دیکھیں گے کہ سرکار بہوشی میں اس میں چاہ ستار کرتی ہے لیکن سرکار کی منصہ کیا رہتی ہے بھاجپا کا ایجنڈا کیا رہتا ہے اس معاملے میں یہ کسی کو سمجھانے کیا اوشکتہ نہیں ہے دیشتی جنتہ پڑھی لکھی ہے اور نشتی تو اپر اب بھاجپا کی ایجنڈوں کو بھائی بھائی سمجھتی ہے بورڈ کے پاس ورطمان میں کسی بھی سمپتی کو وقف سمپتی گھوشت کرنے کا عدیقار ہے ترک تو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سمپتی کسی ضرورتمند مسلم کی بھلائی کے لیے ہوگی حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ پربھاوشالی لوگ ان سمپتیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کئی سمپتیوں کو جبرن وقف سمپتی گھوشت کرنے کا بھی سامنے آیا وقف سمپتیوں کو وشیس درجہ دیا گیا ہے جو کسی ٹرسٹ آدھی سے اوپر ہے یہاں دنیا اوقاف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا ایک وقیل دورہ دان کی گئی اور وقف کے روپ میں نامیت سمپتی کو اوقاف کہتے ہیں وقیف اس وقت کو کہتے ہیں جو مسلم قانون دورہ پاویتر، دھارمک یا دھرمارس کے روپ میں مانیتہ پرابوش دیشوں کے لیے سمپتی سمرپیت کرتا ہے میرا ماننا ہے کہ جو لوگ ویروت کر رہے ہیں چاہے وہ ایسی ہوں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہو یا مسلم سماج کی جو ٹھیکے دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ٹوشتی کرن کی جو راجلیتی کرتے ہیں اپیزوینٹ پولیٹکس چاہے وہ ہوں جو ابھی ٹیبل نہیں ہوا لیکن ویروت شروع ہو گیا اور وہ ویروت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی نظروں میں وقت بورڈ ایک توایف کا کوٹھا ہے کہ جیسے چاہو اس کا دوہن کرو جیسے چاہو اس کا استعمال کرو جب چاہو اپنی سویدھا کے انوصار آپ اپنے کام نپٹاتے رہو اور کوئی کہنے سننے والا آپ کو نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی وارث تھوڑی ہے وہ تو لا وارث ہے جیسے چاہو آج جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان پارٹیوں سے جو ستہ روڑ پارٹیاں رہی ہیں ان سے پوچھیں دوسو بیگا زمین پر اکبر احمیت ڈمپی جو پور سانساد ہیں کانگریس یوت کانگریس کے بڑے نیتہ رہے ہیں ان کا قبضہ رامگڑ میں نینی تال میں رسوٹ بنایا ہویا وقف کی زمینوں پر ہم نے ابھی ایک درجن سے زیادہ دھاراؤں میں ان پر مکرمہ کھیا چار سو بیس بھی لگائی کی کیسے وقف کی سمپتھی کو اپنا کوٹ کر سکتے ہو تو جو خود کر کے بیٹھے ہیں وہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مول روپ سے وقف کی پورے دیش میں لگ بھگ 52,000 سمپتھیاں تھیں 2009 تک 4 لاکھ ایکر تک کی 3 لاکھ رجسٹرڈ وقف سمپتھیاں تھیں آج کی تاریخ میں 8 لاکھ ایکر بھومی میں پھیلی 8,72,292 سے زیادہ رجسٹرڈ وقف کی اچھل سمپتھیاں ہیں یعنی محض 13 سال میں وقف کی زمین دوگنی ہوگے چل سمپتید 16,713 ہے یہ سمپتھیاں ویبین راجے وقف بورڈوں دارہ پرابندیت اور نیانترت کی جاتی ہے اور ان کا ویورن وقف ایسٹس مینجمنٹ سسٹم آف انڈیا پورٹل پر درج کیا گیا ہے اس کے اترکت لگ بھگ 3,29,995 وقف سمپتھیوں کا جیوگرافک انفرمیشن سسٹم میپنگ بھی کی گئی ہے وقف بورڈ کی سمپتھیوں کے انمانیت قیمت 1,2 لاکھ کروڑ روپے ہے اس کے ساتھ ہی وقف بورڈ سشستر بلوں اور بھارتی ریلوے کے بعد دیش میں تیسرا سب سے بڑا بھو سوامی بن گیا ہے اتراخن میں بھی وقف بورڈ کی 5,317 سمپتھیوں ہیں سہیدوززمہ کانگریس کے پور سانسر وہ بھی ان کے اوپر بھی دھارا چگون کا نوٹس جاری کیا خود جو دھرمگورو اپنے آپ کو کوٹ کرتے ہیں کلیر کے ہمارا اتنا بڑا آستانہ ہے سابر پاک کا پیران کلیر شریف میں ہزارو بھی کا زمین انہوں نے اپنے سیٹنگ گیٹنگ کر کے سیکڑو بھی کا زمین اپنے نام پہ درج کرالی اور وقف بورڈ کی ملی بھگت سے ان کے عدیقش ان کے عدیقاری کرمچاری وقیل سب ملے اور اپنے نام پہ درج کرالی وہ زمین کو بیچ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو مسلمان یاد نہیں آتے اتنے لمبے لمبے کیڑے پڑھیں گے وقف کی سمپتیوں کو کھاؤ گے مسیوز کرو گے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں جب ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہ مسلمان ہیں مسلمان ہو کے مسلمانوں کے خلاف کیوں مطلب ان کو چوری کرنے کا عدیقار ہے کہا جا رہا ہے کہ سرکار کو پتا چلا ہے کہ راج وقف بورڈوں کو کسی بھی سمپتی پر دعویٰ کرنے کے بیاپک عدیقار ملے ہیں جس کی وجہ سے عدیقانش راجیوں میں ایسی سمپتی کے سرویکشن میں دیری ہو رہی ہے سرکار نے سمپتی کے دلپیوں کو روکنے کے لیے وقف سمپتیوں کی نگرانی میں زلہ میجسٹریٹوں کو شامل کرنے کی سمبھاؤنا پر بھی ویچار کیا ہے وقف بورڈ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل صرف کورٹ کے پاس ہو سکتی ہے لیکن ایسی اپیلوں پر فیصلے کے لیے کوئی سمیسی من نہیں ہوتی ہے کورٹ کا نرنے انتیم ہوتا ہے اگر بورڈ کسی سمپتی پر اپنا دعویٰ کر دے تو اس کے اُلٹ ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے وقف ایکٹ کا سیکشن 85 کہتا ہے کہ اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی چناؤتی نہیں دی جا سکتی اب تک وقف پروپرٹی کی نہ تو راج نہ کندر سرکار اور نہ عدالت جانچ کر پاتی ہے مانگ اٹھائے گئی کہ اس طرح کی کمیٹی ہونی چاہیے جو ریونیو کی جانچ کریں وقف میں ٹرانسپیرنسی ہو وقف پروپرٹی صرف مسلموں کے بھلے کے لیے ہونی چاہیے میرا نیویدن ہے دیش کے اشتری پردان منتری سے اور یوہ مکھے منتری سے سی بی آئی جانچ سارے آج تک جب میں اس بات کو بول رہا ہوں جس دن سے دیش آزاد ہوا اس دن سے آج تک ہر پردیش کے ہر وقت بورڈ ادھیکش اور پورے کرمچاریوں کی سب کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے بہت بڑا بڑا برہشتہ چار کیے ہوئے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ یہ اگر اس کی امانداری سے جانچ ہو گئی تو ہندوستان کا سب سے بڑا برہشتہ چار وقت بورڈ میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا سوطروں کے مطابق وقت ادھینیم میں سنشودن کے لئے اس سبتہ سنسد میں بل پیش کیا جا سکتا ہے وقت بنانے کا مقصد سماج کے لوگوں کا بھلا کرنا تھا لیکن موجودہ وقت میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس سوچ کے ساتھ ووڈ کو بنایا گیا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ دیو بھومی اتراخن میں کئی رہ سے چھپے ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے برہمہ کمل آج آپ کو روبرو کناتے ہیں ایک ایسے عدبھت علاوکک بھابی اور دیوی پھشپ سے جسے سویم دیووں کے دیو برہمہ جی نے یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کے دوالے لائے گیا تھا اور جسے برہمہ کمل کہتے ہیں اتراخن کی وادیوں میں خلاب برہمہ کمل برہمہ کمل کو لے کر کئی طرح کی مانتائیں اتراخن کی وادیوں میں ان دونوں برہمہ کمل کی مہک پورانے کتھاؤں کے مطابق اس پھول کو برہمہ جی نے اتراخن کیا تھا کیونکہ جب بھگوان شیو نے بھولوش گانیش جی کا صرف دھڑ سے الگ کر دیا تھا تب پھولا بھگوان شیو جی کو گانیش جی کے دھڑ پر ہاتھی کا موکھ لگانا پڑا اس کے لیے امرت کی ضرورت تھی اسی سمیں برہمہ جی نے برہم کمل کو اتراخن کیا اور اس برہم کمل فول سے اتراخن ہوا تھا امرت اسی امرت سے شری گانیش کو پونہ جیویت کیا گیا تھا اسی کارن سے برہم کمل کہا جاتا ہے برہم کمل کو مانا جاتا ہے برہم کمل سے جل چھڑکنے سے گانیش جی ہوئے تھے جیویت اتراخن سہیت ہمالی راجیوں میں کھلتا ہے برہم کمل برہم کمل کو بھگوان بھرمہ کا روپ مانا جاتا ہے مانیتا ہے کہ بھگوان شیو نے برہم کمل سے جل چھڑک کر بھگوان گانیش کو پونہ جیویت کیا تھا اسی لیے اس پوشپ کو جیوان دائی مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ برہم کمل کے درشن ماتر سے ہی سبھی کشٹوں سے مکتی مل جاتی برہم کمل بھارت کی اتراخن سکم ارانچل پردیش ہمانچل اور کشمیر میں پایا جاتا ہے بھارت کے علاوہ یہ نیپال بھوٹان میانمار پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے اتراخن میں یہ گنگوہتری گھارٹی کے اچھ ہمالی چھیتر خاص کر بھگیالوں میں پنداری چپلا روپ کنڈ ہیم کنڈ برچ گنگا پھولوں کے گھارٹی اور قیدانات آدیت درگم سکم میں ملتا ہے اچھ ہمالے چھتروں میں بہت آیت میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی دیبیہ ہے آلوککہ ہے اور بھبیہ ہے اور بہت پویتر پوش مانا جاتا ہے اتراخن راجی کا یہ راجی پوش بھی ہے اور ابھی ہمارے اتراخن کے جو گرامی چھتر ہیں جو اچھ ہمالے میں جو نیواز رت رہتے ہیں ان لوگوں کے یہ مانتا ہے دھارمی مانتا ہے کہ اپنے گاہوں میں سبھی کے لوگ دیوی دیبتہ ہوتے ہیں خاص کر سومیسور دیبتہ ہے جو بھگوان سیب کا افتار ہوتے ہیں تو ان کی پوجہ ہوتی ان کے میلے ہوتے ہیں برحم کمل کا ویڈیانک نام ہے سو سوریا اوبل لاتا دیویا الوکک پویتر فول مانا جاتا ہے برحم کمل برحم کمل کا ویڈیانک نام سو سوریا اوبل لاتا ہے یہ سورج مکھی پریوار کی ایک پرجاتی ہے اسے آم طور پر ہمالے کا وشال کا یا ہمالے کا راجہ کہا جاتا ہے برحم کمل کا پودھا آم طور پر مونسون کے موسم میں کھلتا ہے جو کہ جولائی اور ستمبر کے بیچ ہوتا ہے فول کی کھلنے کا سمیہ ستھان اور اوچائی پر نربھر کرتا ہے یہ ایک اتی دولبی دیوی الوکک اور پویتر فول مانا جاتا ہے یہ ورش میں کیول ایک بار کھلتا ہے آم طور رات میں تو لوگ بگیالوں میں جا کے کاریبن تین سے چار ہزار میٹر کی جو ہائٹ میں جو بگیال ہیں وہاں جاتے ہیں اور اس پویتر پھول کو اکتر کر کے لاتے ہیں اور بھگوان سیب جی کو بھگوان سومی سر دیوی دیوی دیتا ہیں ان کو ارپیت کرتے ہیں ان کو پہلے کی جاتی ہے پوجا پارٹ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمالے کی وادیوں میں ایک ایسا فول بھی ہے جو چودہ سال میں بھر اکٹوبر کے سمیہ میں اس میں فل بننے لگتے اس کا جیون پانچ چھ مہینے کا ہوتا ہے تو اگست وادیوں میں بھرم کمل دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں لوگ کئی گمبیر بیماریوں کے علاج میں ہوتا ہے ہمالے کی گود میں اور ہمالے کی وادیوں میں 3000 سے لکھر 4000 میٹر کی اچھائی پر اگنے اور پائے جانے والے فول بھرم کمل صرف رات میں کھلتا ہے اور صبح ہمالے میں اس دربر فول کے دیدار کرنے دنیا بھر سے لوگ ہمالے کے اچھ چھتر میں پہنچ رہے ہیں بھرم کمل کو الگ ستھانوں پر الگ نام سے جانا جاتا ہے جیسے اتراخن میں بھرم کمل ہمال چل میں دودہ پھول کشمین میں گل گل اور اتر پشمی بھارت میں برگ ٹوڑ گیس یہ بھرم کمل ہمالے کے گنگو تری گھاٹ میں ستھت بہو یات آت بھوگیال چھتر میں بدری نات کے ساتھ ہی پھولوں کی گھٹی ہیم کن ساہی بھاسو کتار ویدنی بھوگیال روپ کن تنگ نات میں بھرم کمل اتی سندر سگھندت اور دیوی پھول کہا جاتا ہے ونس پتی شاستر میں بھرم کمل کی 31 پر جات بتائی گئی اس کی دیویتہ سندرت اور عوشد گنگو کے کارن ہی سنرکشت پر جاتی میں رکھا گیا ہے کینسر جیسی گمبیر بیماری کے علاج میں بھرم کمل کو کافی مفید مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے گھر میں بھرم کمل رکھنے سے کئی دوش دور ہوتے ہیں جی آج کل بھرم کمل بہت آئیت میں ہوگ گئے اور بھرم کمل سمدھو تل سے 4000 سے 4000 سے 4000 میٹر کی ہائٹ میں مگتا ہے جہاں پر ٹری لائنگ ختم ہو جاتی اور بھگیال شروع ہوتے ہیں انہی میں یہ پیدا ہوتا ہے اور بھرم کمل اس لئے اس کا نام ہے کیونکہ بھرم جی دور اس کی ات بھرم کمل کو بڑی ماتر میں گھٹا کر لاتے اور اپنے اپنے ارادی دیو کو ارپیت کرتے دھارمک میلوں میں شامل ہو نے لوگ کو بھگوان کے پرسات کے روپ میں بھرم کمل کو بھترت کیا جاتا اپنے ارادی بھگوان کو ارپیت کرنے کے لئے اس بھرم کمل پوشب کو لائی جاتا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں سے پوجا والے ستھان پر بڑے سنجو کر رکھا جاتا ہے اس کی پویترتا کبھی خاص خیال رکھا جاتا ہے ہون بل ٹی وی کے لئے اترکاشی سی دیپک نوٹیال کی ریپورٹ اور اس بلیٹی میں ابھی کے لئے اتنا ہی خبروں سے اپڈیٹ رہیں اور دیکھت رہیں ہون بل ٹی وی اجازت دیجئے نمسکر